نمازکار دوستو آپ سب ہمیں ایکزام ٹی پہ سواگت کرتا ہوں اور آج ہم دیکھیں گے کہ اگر مائنس کی ٹرم میں کوئی آ جائے تو اس میں بڑا یا چھوٹا کون سا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی تو دیکھو مائنس میں پوائنٹ دو مائنس میں پوائنٹ دو کا اسکوائر مائنس میں پوائنٹ دو کا کیوب اور مائنس میں پوائنٹ دو کی پاور چار تو ان میں سے آپ کو سب سے چھوٹا بتانا ہے تو سب سے چھوٹا نکالنا ہے تو پہلے یہ دیکھو یہاں پہ دیا ہے کہ مائنس میں پوائنٹ دو تو یہ مائنس میں پوائنٹ دو ہی رہے گا وہ یہاں پہ مائنس میں پوائنٹ دو کا اسکوائر ہے تو دو کا اسکوائر تو جائے گا چار اور پوائنٹ ہے تو یہ دو اکسروں کے ساتھ میں لگ جائے گا اور مائنس کا اسکوائر کرو گے تو یہ پلس کا ہو جائے گا تو یہ ٹرم تو چھوٹی ہوگی نہیں ہے اب دیکھو مائنس میں مائنس کا پہلے کیوب کریں گے تو یہ سنگیا مائنس میں رہے گی اب بھی مائنس میں مائنس کا تو مائنس ہو گیا اب دو کا کیوب کریں گے تو دو کا کیوب آٹھ ہوتا ہے لیکن یہ پوائنٹ ہے تو پوائنٹ تین اکس رو کے بعد میں لگے گا تو یہ دو جیلو لگا جاتا ہوں تو یہ ہو جائے گا مائنس میں پوائنٹ جیلو جیلو آٹھ اور اس کا اگر پاور پھر کریں گے تو مائنس مائنس یہ تو جائے گا پلس اب دو کی پاور چار ہوتا ہے دو دو چار چار دو آٹھ آٹھ دو ہے سوڑہ اور آپ کو پوائنٹ لگانا ہے چار اکس رو پر تو یہ جائے گا پلس میں پوائنٹ جیلو جیلو سوڑہ اب دیکھنا ہے کہ سب سے چھوٹا اس میں سے کون سا ہے تو دیکھو سب سے چھوٹا دیکھنا ہے تو پلس والا یہ اور یہ پلس والا ان کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑے ہیں اب بہت آگے پستی ہے کی پوئنٹ جیرو جیرو آٹھ مائنس میں اور یہ مائنس میں پوئنٹ دو ان میں سے سب سے چھوٹا کون سا ہے تو اگر دیکھو میں بات کروں مائنس میں پوئنٹ جیرو دو اور یہ مائنس میں پوئنٹ جیرو جیرو آٹھ اب اس میں سے سب سے چھوٹا دیکھنا ہے تو سب سے تھوٹا یہاں پر دیکھنے ہے پر کون سا اگر آپ کو آپ دیکھو گے کہ سب سے تھوٹا تو یہاں پر پوائنٹ 008 یہ سب سے تھوٹا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مائنس کا چن کسی بھی سنکھے کے پہلے لگ جائے پوائنٹوں میں چاہیے کیسے بھی تو وہ مائنس کا چن جیسے لگ جاتا ہے تو وہ پوزیٹیو سنکھے ہوتی ہے اس کی اُلٹی ہو جاتی ہے دیکھو اگر یہاں پر یہ مائنس کا چن نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہوتا پوائنٹ 2 اور پوائنٹ 008 تو یہاں پر سب سے بڑی سنکھے کونسی ہوتی اوپر والی سب سے بڑی ہوتی اور نیچے والی سنکھے سب سے سوٹی ہوتی اور جیسے ان کے ساتھ میں مائنس کا چن لگ گیا تو جو سنکھے سب سے بڑی ہو رہی تھی وہ تو سب سے سوٹی ہو جائے گی اور جو سب سے سوٹی ہو رہی تھی وہ سب سے بڑی ہو جائے گی یہ مائنس میں ڈگی پئٹنس ہوتا ہے تو یہ کوئب مائنس کرنیس کا اچھی نیسے گھر بول جائیں تو یہambہ سب سے بڑی ہوگی اور یہ پوچرہ سب سے سوٹی تو جو سنگھیں سب سے چھوٹی ہوگی نا وہی بڑھی ہوگی تو یہ سب سے چھوٹی سانگیا یہ تو یہ حجائے گی بڑی سنگھیں ہوجائے گی مائنس لگتے ہی اور یہ حجائے گی چھوٹی تو آپ کو سب سے چھوٹی امان پوچھے تو یہ سوٹا بچے سوٹا مال ہو جائے گا مائنس میں پوائنٹ دو یہ آپ آرام سے سمجھنا بلکل ایجی کیوشن ہے تینکس پور واشنگ